موسیقی نفرین السلام علیکم میں ہوں احسان اقبال اور آپ دیکھرم بیفنیس نیفریلی نفرین میری اور آپ کی ملاقات تقریباً ایک مہینے کے بعد ہو رہی ہے اگر ہم غور کریں اس ایک مہینے کے دوران مارکٹس کے اندر یعنی کہ ایکوٹی مارکٹ، کرنسی مارکٹ، منی مارکٹ اور گلوبل ایکانومی کے اندر کافی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے ہم کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے لیکن اس اتار چڑھاؤ میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایکوٹی مارکٹ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اسی لیول پہ نظر آ رہی ہے جس لیول پہ ہم نے چھوڑا تھا منی مارکٹ اسی لیول پہ نظر آ رہی ہے کرنسی کی مارکٹ اسی لیول پہ نظر آ رہی ہے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہمیں کموریڈیز میں نظر آیا گولڈ کی قیمت میں امپرویمنٹ نظر آیا کپر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سلمر میں امپرویمنٹ نظر آیا ہے ہمیں ویٹ کی قیمتوں میں امپرویمنٹ نظر آیا ہے تو آج ہم اپنے تیسرے فیگمنٹ کموریڈیز کے اندر ویٹ کوپر اور کارٹن کو بریفری ڈسکس کریں گے جبکہ اپنے چوتھے فیگمنٹ اکانومی واج کے اندر ہم دو امپورٹنٹ سٹوریز جائیں وہ شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک انٹرنیشنل اور ایک پاکستان کے لیہافت ہے جو کہ پاکستان میں گیم چینج ہونے کے لیے جاری اگری کلچر فیکٹر کے اندر تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاف کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بارے میں نفی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر آج ہمیں مندی نظر آئی دو دن کی پوزیٹیو ریالیٹی عید کے بعد انویسٹر کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہتر نظر آ رہا تھا سینٹیمنٹس اتنے کچھ خاص نہیں تھے کیونکہ دو دن سے اگر ہم غور کریں پولیٹیکل سیناریو ہمیں تھوڑا سا ڈیسٹرپ نظر آیا اور جس طریقے سے اگر ہم غور کریں آج جب ہم صوبہ اٹھے تو آج ہمیں ایک اور پولیٹیکل چینج نظر آ رہی ہے پولیٹیکل ورلیبلیٹی نظر آ رہی ہے جس کا ایمپیکٹ آج ہمیں سٹاک مارکٹ میں نظر آ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آج انویسٹرز نے جو ایک ایمپورٹنٹ کام کیا وہ یہ ہے کہ ٹیک سٹاک سے نکل کے انرجی کے سیکٹر میں بھی آئے لیکن آج جتنے بھی ہمیں پوزیٹیو سیکٹرز نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی نون کنونشنل ہے یعنی کہ ہمیں گلاس و سیرامکس ہمیں انشورنس نظر آ رہے ہیں ہمیں کیمیکلز نظر آ رہے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست ہے نظر یہاں پر ایک اور چیز ہی ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے مارکٹ وولیوم مارکٹ وولیوم ہمیں کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کے اندر تین سو میلین بھی نظر نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ کے اندر تھوڑی سی کنفیوزن ہے مارکٹ تھوڑی سی شیکی نظر آ رہی ہے انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ اپ نہیں ہے ناظری یہاں پر ہم یہ دیکھیں آل شیئر انڈیکس کے اندر ہمیں جو تدیلی نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ آج تقریباً پانچ سو میلین سے زیادہ جو شیئر سے ان کا کاروبار ہوا اگر ہم وولیوم لیڈرز کی بات کریں تو آپ کو ٹیلی کوم اور انرڈی کے سیکٹرز نظر آ رہے ہیں انرڈی کے سیکٹر میں ایمپروو میں ڈیفنی نظر آ رہی کیونکہ کل اور بلکہ دو دنوں کے اندر ہمیں جو انرڈی ہے یعنی کہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل ہمیں ایمپروو ہوتی بھی نظر آ رہی لیکن آج گر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو انرڈی کے جو سٹاکس ہیں وہ ہو سکتے گر جائیں یا ان میں زیادہ آپ کو انویسٹر ایف کا جو کانفیٹنس ہو وہ نظر نہ آئے نفن اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل سٹاک مارکٹس کی طرف نفنی انٹرنیشنل سٹاک مارکٹس ہم سب سے پہلے ایشیا کی بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کے اندر آج آپ کو زیادہ تر مندی نظر آ رہی ہے اگر ہم ایشیا میں چائنہ کے سٹاک مارکٹس کی بات کریں تو شینگھائی کامپوزیٹ نے تھوڑا سا ایمپروف کیے میں اس کو فلیٹ نہیں کہوں گا یہ ایمپروفمنٹ ہے لیکن جو ایک اور اس کے علاوہ دو تین چار اور جو سٹاک مارکٹس ہیں چائنہ کی ہمیں اس میں مندی نظر آ رہی ہے وجہ سب سے ایمپورٹنڈ نیوز آج کی وہ یہ ہے کہ ٹیکس ٹاکس جو ہیں خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز جو خاص طور پر فائیو جی پروائیڈ کرتی ہیں انہوں نے کرپٹو کرنسی جو ہے اس میں بھیکام سٹارٹ کر دیا اور چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسیز میں آپ نے ڈیل نہیں کرنا نہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے جو سٹاکس ہیں وہ ہمیں نیگٹیو نظر آئے آج انرجی کے جو سٹاکس ہیں وہ بھی ہمیں نیگٹیو نظر آئے اب ہم چلتے ہیں دوسری مارکٹس کی طرف ہمیں انڈونیزیا ملیزیا فلیپینز کی جو مارکٹس ہیں وہ بھی نیگٹیو نظر آرہی ہیں کیسز بھی بڑھنے ہیں کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف تھائیلنڈ کی بات کر رہا ہوں تھائیلنڈ نے تقریب 22 سے 23 ارب ڈالر کریا ایک نیا سٹیملس پیکیج کا اعلان کیا ہے لیکن مارکٹس امپرووڈ نہیں کر رہی ہیں انٹرنیشنل سٹاک مارکٹس میں اب ہم چلتے ہیں میڈلیز کی طرف میڈلیز ہمیں آج چھوڑا سا مکس نظر آرہا ہے ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکل ورنیلیٹی جو ہے اس کا امپیکٹ نظر آرہا ہے مگر سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے انرڈی کی پرائیسیز فنیشنل سیکٹرز کی پرفارمنس اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہمیں تینوں کے تینوں نظر آرہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انویسٹرز کو نظر نہیں آرہی اگر ہم تداول کی بات کریں تداول آج نیگیٹیو رہی حالانکہ اس کی تین دن ریلی جو ہے وہ بہت بہتر رہی ہے دوبائی کے اگر ہم بات کریں تو دوبائی کے جو سٹاک مارکٹس ہمیں تقریباً فلیٹ نظر آرہی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر بھی انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیکی ہے ہم خالی آئل پریسز کی بات نہیں کریں ہم اوورال کوویڈ نائنٹین کی جو کیسز ہیں اس کی بڑھوتری جو ہمیں ایشیا میں نظر آرہی ہے اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ غور کریں جو ٹریول کے سٹاک سے آج ہمیں تھوڑے سے شیکی نظر آرہے ہیں فریشیو سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی کچھ خاص نظر نہیں آرہی اگر ہم یورپ کی بات کریں یورپ کا مدے تک بہت برا حال تھا انتہائی ویگ سٹارٹ تھا مدے تک انتہائی برے ریورس تھے تمام میں جو سٹاک مارکٹ جو ہیں وہ نیگریٹیو تھیں نظر یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اور ڈسکشن ہے وہ ہے انفلیشن کی یورپین یونین کے اندر بھی انفلیشن بڑھ رہی ہے یوکے میں بھی انفلیشن بڑھ رہی ہے ہم اس کو اپنے انشاءاللہ چوتھے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے کے لی جا رہے ہیں اگر ہم سے یورپین یونین کی بات کر رہے ہیں جو یورپ ٹاکس ہے وہ ہمیں نیگریٹیو نظر آ رہے ہیں ہمیں جو جرمنی ہے اس کے جو ڈیٹا ہے وہ امپورومنٹ نظر آیا لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ چائنہ کی جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو پرڈکشن ہے ان کے لیولز میں کم ہی آ رہی ہے اس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بلکہ انویسٹرز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جرمنی کے ساتھ ہی بھی یہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ دنیا اس وقت دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک ڈیویلپ اور ایک ڈیویلپنگ ڈیویلپ نیشنز جو ہیں وہ ریوائیو کر رہی ہیں اپنی ایکانومی کو جبکہ ڈیویلپنگ نیشنز جو ہیں وہاں پہ بہت برا حال ہے انڈیا میں بہت برا حال ہے چائنہ کے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ بھی پورے نہیں ٹارگٹ سے کم آئے ہیں اپرال کا ڈیٹا اچھا نہیں آیا اور میرے کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بٹ لیٹس وو فور دی بیسٹ یہاں پر ناظرین ہمیں یہاں پر ایمپورٹنٹ کیا دیکھنا وہ یہ ہے پہلے ڈیویلپنگ نیشنز جو تھی ان کی ایکانومیز جو تھی وہ ریوائیو کرنی تھی اور جو ڈیویلپ نیشنز تھی یعنی کہ جو ریش نیشنز تھی ان کی ایکانومی جو تھی وہ اس کا شکار تھی لیکن اب بالکل ریورس ہے یہی وجہ کہ آج ہمیں جو یورپ کی یا یورپی یونین کی جو سٹاک مارکٹ سے وہ نیگٹیو نظر آ رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں یو ایس کے فیچرز کی طرف یو ایس کے فیچرز میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اغازی برا ہے وجہ آج فیڈرل ریورپ کی جو میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ آنے ہیں اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا انٹرس ریٹ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی کیا بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کیا ہوتنے رہیں گے یا کم ہوں گے کم ہوتے ہو تو خیر نظر نہیں آ رہے ہیں انیلیس کہہ رہے ہیں کہ سپٹیمبر 2021 کوٹ بھی دی کٹ آف ڈیٹ کہ جب انٹرس ریٹ بڑھا دی جائیں کیونکہ یو ایس کے اندر جو انسلیشن کا جو نمبر اپریل کا آیا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے تقریبا دگنا آیا ہے اور یہ ان کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے ہم اس کو انشاءاللہ چوتھے فیکمن میں ڈسکس کر گئے ناظر یہ تو تھی سٹوری سٹاک مارکٹس کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے فیکمن جہاں پر ہم کرنسی مارکٹ کو دیکھیں گے ناظر منی مارکٹس سب سے پہلے ہم پیریڈی دیکھ لیتے ہیں پاک روپی ورسیز یو ایس ڈالر آج ہمیں پاک روپی مارکٹس ہونے پر آ رہے ہیں اور یہ مار ہم ایک دو دن سے دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم اس کو مارکٹس کھانا نہیں کہیں گے آپ غور کریں ایک مہنہ پہلے بھی یہی لیول تھے یعنی کہ ہنڈر فیفٹی تری روپیز پہ تھا آج بھی ہنڈر فیفٹی تری روپیز پر ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جو ہمارے جو سٹیٹ بینک کے جو ریزرڈز ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہوئے یعنی کہ سات آٹھ عرب ڈالر تھے پھر دس عرب ڈالر ہوئے آج ماشاءاللہ سے پندرہ عرب ڈالر پر کھڑیں ہماری ریمیٹنسز میں ماشاءاللہ تقریباً دس سے پندرہ فیفت اضافہ دیکھا جا رہا ہے ابھی تو دو مہینے باقی ہیں ابھی تو میہ اور جون کے نمبر آنے ہیں دس مہینے کی پروفارمنس تو بہت ہی صبر دفت ہے جو اس سال کا ٹاگٹ تھا وہ تو ہم اچیف کر چکے ہیں پیسے زیادہ پڑے ہوئے ڈالر زیادہ ہیں پھر بھی پاک روپی کا ڈیپریشیٹ ہونا کچھ اچمبہ ہے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ اتنی ڈالر کی نہیں ہے تو کیا ایمپورٹ بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں یہ دیکھنا ہوگا اب ہم چلتے ہیں ڈالر انڈیکس کی طرف اگر ہم انٹرنیشنل کرنسی مارکٹ کی بات کریں ڈالر انڈیکس نے آج اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹیڈی کی ہے آج باسکٹ آف کرنسیز میں جتنی بھی کرنسیز ہیں سب کے گئے پاؤزیٹیو نظر آرہے ہیں گرین نظر آرہا ہے اچھی فائٹ کر رہا ہے مگر ایک مہینہ پہلے لیول یہ تھے نو اگیس یورو ہم 1.18 1.7 پہ چھوڑ گئے گئے تھے آج ہے 1.22 زیادہ ہے اگر گریٹ بیٹن پاؤنڈ کے گفت بات کریں ہم تقریبا 1.3132 پہ چھوڑ گئے گئے تھے آج ہے 1.44 بہت زیادہ لیول ہے یہ بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈالر انڈیکس نے ڈیپریشیٹ کیا ایسا ہی ہوا ہم تقریباً ایک مہینہ پہلے 93 پوائنٹ پہ چھوڑ گئے تھے آج 88-89 پہ فال کر رہا ہے بہت بیٹی تبدیلی ہے اینالیس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انویسٹر کا جو ٹلٹ ہے وہ کرنسی مارگن میں نہیں ہے صحیح بھی ہے مطلب آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے کے ساتھ ایک مہینے کے دوران کرپٹا کرنسی جو ہے اس کے لئے تبدیلیاں نظر آئی ہیں ڈالر انڈیکس گر گیا گولڈ بھی بڑھ گیا مگر آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن میں اضافہ ہوا لیکن ڈالر انڈیکس کی ویلیو میں اضافہ نہیں ہوا آج ہم اضافہ اس لئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ فیڈرل لیزرف کی جو میٹنگ اس کے منٹس آنے ہیں میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ ہے ناظن آج ہم کرنسی مارکٹ کو اتنا بریفلی ڈسکس کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ جہاں پر ہم ایک بہت امپورٹن ڈسکشن کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ سوال باوٹ کمورڈیز ناظن سب سے پہلے ہم آئل کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک مہینے کے جو پہلے کے لیول تھے تقریباً اسی پر ہم آج نظر آ رہے ہیں کل ہمیں تقریباً انہتر سے ستہ ڈالر برینٹ کی پر بیرل نظر آ رہی تھی لیکن آج دو سے تین ڈالر کم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آج اس کا جو ریزیسٹنس لیول ہے اس میں بھی کمیہ آ گئی ہے اگر ہم ڈبلی ٹی آئی کی بات کریں اگر ہم کلوز ٹو سکسٹی فور سکسٹی سائیو لیکن اس کے بھی ریزیسٹنس اور سپورٹ لیولز میں تبدیلی آ گئی ہے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے آئل کی حوالے سے ہم ایک اور چھوٹی سی جو آپ کے ساتھ سٹوری ہے وہ شیئر کرنے جارہے ہیں اپنے چوتھے سیکمنٹ میں اس وہ ہمارے فاتھ رہی گا اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین گولڈ کی گولڈ گولڈ میں تقریباً ایک مہینے کے دوران دو سو ڈالر کے برابر اضافہ ہوا ہے میں تقریباً سولہ سو ستر سولہ سو اسی پہ چھوڑ کے گیا تھا اور میں یہ شمجھ رہا تھا کہ سترہ سو جو ہے اس وقت ہمارا جو ہے وہ ریزیسٹنس لیول ہوا کرتا تھا پھر اٹھارہ سو ہم نے بات کی آج ہمیں نظر آ رہا ہے تقریباً اٹھارہ سو ستر پھر لیکن آج اور کمی آ گئی تقریباً دس سے گیارہ ڈالر کمی نظر آ رہی ہے اس وقت اگر ہم غور کریں تو تقریباً ہمیں اٹھارہ سو پچاف اور اٹھارہ سو سارٹ کی رینج میں نظر آ رہا ہے گولڈ میں ایسا کیا ہوا اینالیسٹ کی مطابق اور جس میں میں بھی بلیف کرتا ہوں ہوا یہ ایک مہینے کے دوران جس طریقے کے ساتھ لوگوں نے اپنا پیسہ منی مارکٹ کیپٹل مارکٹ اور کرنسی مارکٹ سے نکالا اور سارا پیسہ کمارڈیز میں ڈالا خاص طور پر گولڈ میں اور کرپٹو کرپٹو پر ڈالا کرپٹو نے تو بہت بڑا لاؤس دیا اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے کیونکہ کرپٹو کے حوالے سے جو چائنا نے آر سٹپ پلیا اس کا مطابق یہ ہے کہ بلکل بھی ڈیپینڈبل نہیں ہے اور ویسے بھی it isn't bad by anything کوئی گولڈ نہیں ہے پلاٹینم پلاڈیم چاندی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے تو کرنسی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی خرید رہے ہیں اچھم بھی کی بات ہے لیکن گولڈ کے اندر انویسمنٹ بہت زیادہ آئی اب وہ انویسمنٹ نکل رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ میں تو ایسے جوافہ نہیں ہے انڈیا جو کہ دنیا قطق پندرہ سے بی فیسے جو گولڈ کا ریزربز کو رکھتا ہے اپنے پاس وہاں پر ویڈنگ کا جو فیسے نے وہ نظر نہیں آرہا بہت بری حالات ہے کوئیٹ نائنٹین کے وجہ سے اس وجہ سے آپ کو جو ہے گولڈ کی ڈیمانڈ میں اپنی پرویمنٹ نظر نہیں آرہی گولڈ کی پرائس گر رہی ہے اور انویسمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہ تھا کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ گولڈ اوپر گیا کیونکہ ایسمنٹ کی نمبر پھر بھی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن گولڈ کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کیونکہ ڈالر انڈیکس میں کمی بھی ہو رہی تھی اور آسان تھا سفتہ پڑھ رہا تھا گولڈ تو گولڈ کی قیمت بڑھ گئی لیکن گولڈ کی قیمت اتنی ہی جلدی نیچے بھی آ رہی ہے تو یہاں پر ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ ہمیں اس کو اور ٹریک کرنا پڑے گا ہم ایکسپیکٹ کریں اس کا جو ٹرینڈ ہے ٹھوڑا سا ویک ہے یہی حال سلور کا ہے سلور ٹوئنٹی فور پہ چھوڑ گئی ہے تھے ٹوئنٹی سیون ہے آج اور اس کا ریزیفٹنس اور سپورٹ لیول جو ہیں اس کے قریب ہی ہے کچھ خواب فرق نہیں ہے مگر اس کا ٹرینڈ ویک ہے نفس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب ہم کورٹن کی انٹرنیشنل کورٹن مارکٹ جو ہے اس میں کورٹن کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن امپورٹنٹ خبر کیا ہے ہم آپ کے ساتھ چھوٹے سیگمت میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو پاکستان کو ابھی بھی کورٹن چاہیے لیکن کورٹن کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہم لوکل قیمت کی بات کریں تو اس میں بھی ہزاروں روپے کا اضافہ ہوا ہے پرڈیکشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انٹرنیشنل یہ کورٹن کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے اور کورٹن کی پرڈیکشن بھی اتفاق کی بات آویلیبل نہیں ہے دوسرا سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے جو فریڈ کافٹ ہے وہ بھی ابنورمل طریقے کے فاتھ بڑھ گئی ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں نظرین ویڈ کی پاکستان میں جو ویڈ کی قیمت ہے مناسب ہے ففل اچھا ہے لیکن اب دیکھنا ہے یہ کہ انٹرنیشنل ویڈ کی قیمت کیا ہے یوکرائن کے اندر جو کلٹیویشن ایریا ہے انفورچنیٹلی وہ کم ہوا ہے اور ان کی جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کی ایکانومی واپس آ رہی ہے تو لوگ خرید رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں ان کا انٹیک بیرڈ ہے ویڈ کا یہی وجہ ہے کہ اب انٹرنیشنل مارکٹ میں یوکرائن کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تھوڑی سے ڈینٹ ہو سکتی ہیں یہی حالہ میں ریشیا کا نظر آ رہا ہے اور یورپین یونین کا بھی نظر آ نہیں ہے ان کی جو ایکسپورٹس کا ٹرینڈ ہے وہ تقیبا سوفٹ و سٹیڈی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جو سپلائی ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے جو پاکستانو پروڈکشنل سپلائی ہے اور ڈیمانڈ کے لیولز ہیں اگر اس میں ایم بیلنس ہے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے جو ایمپورٹس ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہیں لیٹس ہو فوٹی بیس اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کوپر کو لنڈن میٹل ایکسچینج کے اندر زبردفت تیزی آئی کوپر آل ٹائم ہائی لیولز کے قریب ہے آج اگر ہم کل کی پرائیس بات کریں دس ہزار چار سو پینسو ڈالر پر میٹرک ٹان رہا ہے اور دس ہزار سات سو ساٹھ یا سات سو ستر اس کا آل ٹائم ہائی لیول ہے ویری کلوز چائنہ کی جو اپنی کوپر کے پرڈکشن ہے اس میں تھوڑی سی ڈیسرپشن ہے چیلی کی جو پرڈکشن ہے اس میں ڈیسرپشن ہے آئرین اور جو ہے جو چائنہ لیتے ہیں اس میں ڈیسرپشن ہے قیمتیں بڑھتے ہوئے ہیں اسٹیل کی قیمتیں بڑھتے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوپر کی قیمت اور بڑھ سکتی ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہے جتی دیزی کے ساتھ کوپر بڑھا ہے ایک مہینے کے دوران ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنی دیزی سے نیچے بھی آ سکتا ہے وجہ سٹیل میں ہم نے دیکھی ایک اگزامپل ہے سٹیل کی قیمت میں اضافہ ہوا چائنہ کے اندر ڈیمانڈ کم ہو گئی لوگوں نے خرید نہ چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو کوپر اور سٹیل کی کھپت ہے وہ کم نظر ہے کیونکہ کیمت زیادہ ہے بھلا ہو گرین ٹیکنالوجیز کا اس کی وجہ سے ابھی جو کوپر کے ڈیمانڈ وہ ڈرائیو ہو رہی ہے لیکن یہ کب تک رہے گا ناظرین کمورٹیٹس کو ہم نے ڈسکس کیا اب ہم چلتے ہیں اپنے موسٹ ایمپورٹن سیگمنٹ ایکانومی ووچ کی طرف جہاں پر ہم آپ کے ساتھ دو سٹوریز کو شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل جو خبریں ہیں ان کو لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے یا پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں انفلیشن بڑھ گئی ہے بات کی جا رہی تھی کہ جب تک انفلیشن دو فیصد کو نہیں پہنچتی انٹر افریٹ نہیں بڑھایا جائیں گے ہم اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹو پرسینٹ کوئی بڑا لیول نہیں ہے ہم تو پاکستان میں ایٹ ٹو نائن پرفیٹ آسانی سے بات کرتے ہیں اپرل میں پاکستان کی جو انفلیشن کا نمبر آیا ہے وہ گیارہ فیصد سے زیادہ آیا ہے اور امریکہ میں صرف دو فیصد کی بات ہو رہی ہے اور حیراندی کی بات یہ ہے کہ اپرل میں یہی نمبر چار فیصد سے زیادہ ہو گئے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو ایکانومیسٹ ہیں پوری دنیا کے جو مارکٹ پلیرز ہیں پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں پوری دنیا کے جو yield and bond کے جو profit margins ہیں ان سب کے market price کی جو نظریں ہیں وہ اس پر پڑ گئی کہ inflation 4% ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے اب federal reserve کیا کرے گا ہم نے بھی دیکھا ایک مہینہ پہلے ہم اپنے program سے discuss کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو money supply ہے وہ بڑی تیزی سے ہوئی ہے اور تقریباً 4 سے 5 trillion ڈالر ایک سال میں stimulate کیا گیا ہے induce کیا گیا ہے اور ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ جیسے جو بائیڈن آئے اپنے پہلے ہی 100 دنوں کے اندر انہوں نے 2.3 trillion ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا اور اس کے فوراً بعد inflation کا نمبر crash کر گیا ان کے لئے یہ abnormal نمبر ہے 2008 میں اتنا بڑا نمبر آیا تھا یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ federal reserve کی جو meeting ہوئی اس کے جو minutes آج disclose ہوں گے اور جب ہمارا program publish ہوگا ہو سکتہ وہ سکتہ آ چکے ہوں ہم expect کرتے ہیں کہ interrupt rate نہیں بڑھیں گے لیکن اگر بڑھ جائیں تو ہمیں حیران نہیں ہونا اس کے وجہ یہ ہے کہ inflation کا نمبر بہت بڑھ گیا اور ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں let's see how it goes ہم اس کو track کرنے کے monitor بھی کریں گے یہاں پر ایک چھوٹی فی بات اور کر لیتا ہے UK کی UK میں بھی جو inflation کا نمبر ہے وہ 2% سے زیادہ آیا ہے ان کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ مارچ میں 1% تھا اپریل میں 2% 2.4% ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو fiscal year یہ لوگ close کریں گے it is going to be more than 2% ان کا target یہ ہے کہ year 2022 2023 میں جو inflation کا نمبر ہے وہ 2% سے زیادہ نہ ہو amazing caramays کہ 2% بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف یہ ایک ریپورٹ ہے جو IEA یعنی کہ International Energy Agency جو ہے جو کے بہت ہی موتبر نام ہے oil and gas کو track کرتی ہے energy کی prices کو energy کی supply and demand کو track کرتی ہے analysis دیتی ہے اپنی بات کرتی ہے suggestion دیتی ہے اس نے اتنی important suggestion دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو oil industry ہے اس کے اندر کھلبلیوں میں دولی سے نظر آئی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس ریپورٹ کی وجہ سے oil کی prices میں کمی آ رہی ہے oil کی prices میں کمی اس لیے بھی آ رہی ہے کیونکہ demand نہیں ہے لیکن important cheese کیا ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو fossil fuel ہے اس کو اب زیادہ produce نہ کیا جائے بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے اور سال 2021 کے بعد کوئی نیا project نہ لگائے جائے کوئی نئے investment نہ کی جائے اس کے احتجاج میں سب سے پہلے جیپین آئے جو کہ دنیا میں تیفرہ بڑا ملک ہے جو carbon emission کے لیے گنا جاتا ہے Australia دنیا کا one of the wealthiest country ہے وہ بھی گنا جاتا ہے اس نے بھی انکار کیا اور سلپین جو کہ coal سے اپنی بجلی بناتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو carbon emission وہ زیادہ ہے تینوں نے بنا کر دیا تینوں نے کہتے ہیں کہ we will try کہ ہم جو technology ہے جو latest technologies ہیں ان کو بھی لے کے چلیں اور اپنی جو current investments ہیں ان کو efficiently کریں کیونکہ ایک دم اس کو replace نہیں کیا جا سکتا یہ بہت important point تھا نافن ای ای اے نے اپنی report کے اندر دو important point اٹھوائیں ایک point یہ ہے کہ جو shale gas ہے اگر اس کی production بڑھتی ہے اس کا recount بڑھتا ہے تو یہ oil industry کے لیے disaster ہے اور جو اس وقت situation چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان سنے میں آ رہا ہے کہ معاہدہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس سے جو supply ہے oil industry کے اندر وہ بڑھ جائے گی تو یہ disaster ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا impact negatively prices پر آئے گا نافن اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری خبر کی طرف اور یہ بہت خوش خبری ہے ہمارے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے جو دو سے تین سال ہیں agriculture کا جو factor ہے اس کی ترقی کے لیے نظر کر دیا جائے گا اس لیے اپنے budget کا جو ایک بہت بڑا چنک ہے وہ agriculture کا جو sector اس کے لیے رکھتی ہے تقریبا ایک سو دس عرب روپے رکھے ہیں ناظر اندیس کے targets کے ہیں targets تین ہیں سب سے پہلا target یہ ہے کہ agriculture کی جو produce ہے اس کو بڑھا آیا جائے نمبر ٹو کہ ہمارے ہاں جو food security ہے وہ ہو یعنی کہ supply and demand جو gap اس کو بہترین طریقے کے ساتھ track کیا جائے اور جو cultivated areas ہیں وہاں پر smartly cultivation کی جائے یعنی کہ let's say cotton کی کمی ہے ہاں جی cotton کیا جائے wheat کی کمی ہے ہاں جی wheat کیا جائے sugar کی کمی ہے ہاں جی sugar کیا جائے maze کی کمی ہے ہاں جی maze کیا جائے سویب بین کی کمی ہے ہاں جی کمی ہے وہ کیا جائے کلٹیویٹ کلٹیویشن ایڈیا بڑھایا جائے نمبر تھری is that کہ فارمرز کو انسینٹیوائز کیا جائے ان کو انپاور کیا جائے نظرین یہ تو اس کا ٹارگٹ ہو گیا اگر ہم غور کریں اس ایک سو دس عرب روپے کے کس طریقے کے ساتھ لوگ ڈیس برس کر رہے ہیں چالیس عرب روپے جا رہے ہیں دودھ کی جو پرڈکشن ہے دودھ اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں اس کے پرڈکشن میں اضافے کے لیے وہ کیسے خاص قسم کا جو سمن ہے وہ ایمپورٹ کیا جائے گا اور جو لوکل سمن موجود ہے پاکستان میں وہ یعنی کہ نومنل پرائسز پر دیا جائے گا چالیس عرب روپے جا رہا ہے فرٹیلیزر کی سبسٹی جو کہ فارمرز کو دی جائے گی ایک ہزار روپے پر بیگ بہت بڑی رقم ہے پیچھے بچتے ہیں تیس عرب روپے دف عرب جائیں گے میز کی پرڈکشن کے اضافے کے لیے دف عرب جائیں گے چاول کی پرڈکشن کے اضافے کے لیے اور دف عرب جائیں گے گندم کی پرڈکشن میں اضافے کے لیے ناظرین بہت امپورٹنٹ تھا اچھا یہاں پر دیکھنا کیا ہے کیا ان کا ٹارگٹ اور کیا ہے یہاں پر چائنہ کا جو موڈل ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ دیکھنے کے غربت میں کمی کرنا یہ بھی بہت بڑا ان کا اس پلان کا حصہ ہے اور اس پہ خرج کیا جا رہا ہے اور آپ اگر غور کریں اس سے خالی غربت میں کمی نہیں آئے گی آپ کا کسان ایمپاور ہوگا آپ کے کسان کو نالج ملے گا آپ کے کسان کو سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور خاص طور پر جس طرح ڈیمز اگلے آنے والے چھے سے سات سالوں میں پاکستان میں انشاءاللہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا تو ان جو انکلٹیویٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر کلٹیویشن کی جائے گی امیزنگ ناظر یہاں پر ہم تقریباً دس سے گیارہ ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کے پلان کا حصہ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ایسی کراپس جو نوے دن میں پروڈکشن آتی مثال کے طور پر آلو ہے اس کو سکیل کیا جائے اور اس کے تقریباً اس کے پروڈکشن دھوگ نہیں کر دی جائے ہم نے بات کی کہ چاول سبزیاں اور میز کی جو پروڈکشن اس کو کیا کہے جائے ناظرین ایک سال کے اندر ان کے پروڈکشن کو ڈبل کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو گندم ہے اس کے پروڈکشن کو پنتالیس ملین ٹیلز تک لے کا جائے گا میڈرم ہے یعنی کہ دو سے تین سال کے دوران ملک کی جو ٹیسٹنگ اور انسپیکشن ہیں چھے بڑے شہروں میں سٹارٹ کی جا رہی یعنی کہ پنجاب کے لیے اور یہاں پر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جتنا پیسہ فیڈل گرمنٹ دے گی اتنی پیسہ پروڈنشل گرمنٹ دے گی ناظرین ہم نے یہ بھی نظر آ رہے کہ جس طریقے سے کسان کو امپاور کیا جا رہا ہے تقریباً پندرہ سو ارب روپے سے لے کے ستائیس سو ارب روپے تک کے کروے بھی دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو ذریعی ترقی آتی ہے بینک ہے شاید یہ پرائیوٹائز ہونے کے لیے جا رہا ہے ناظرین یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے پاکستان میں جو دالیں ہیں ہم یہ بھی امپورٹ کرتے ہیں دالوں کی جو پروڈیکشن ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا اور جی ڈی پی میں یعنی کہ اس کا جو شیئر تقریب میں دس ہزار ارب روپے ہے اس کو بڑھا کے تقریب میں اٹھارہ ہزار ارب روپے کیا جائے گا میڈیئر ٹرم کے اندر اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین دو تین اور باتیں امپورٹنٹ ہیں وہ کیا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایگریکلچر فیکٹر کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس وقت آپ غور کریں پاکستان میں کیا چل رہے سی پیک چل رہے انڈیسٹر ریولویشن آ رہی ہے آپ کا انفرسٹرکچر امپروف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ایگریکلچر فیکٹر اگر وہ بھی امپروف کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے نہ صرف پچیس فیصد بڑھ بھی سکتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس پر پچیس فیصد اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ جس طرح پانی بڑھ رہا ہے ہماری جو انرجی کی کافٹ ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے بہت سے چیزیں انٹر لنکڈ ہیں تو ہم اس کو ٹریک کریں گے ہم مونٹر کریں گے اور آپ کو ان فارم کرتے رہیں گے تو نظرین یہ تھا آج کا بی ان ڈی اور امید ہے کہ آج ہم نے جتنے پوائنٹس کو ڈیسکس کیا ہم نے جو ایک مہنے کی کمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور آپ کو پسند آئی نظرین انشاءاللہ ہم کل سے فل فریش پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے سوٹ سیگمنٹ کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے مزمان احسان اقبال کو اجازت دیجئے and keep watching be free if you feel really with احسان اقبال موسیقی موسیقی